نمشکار دوستو دوستو ویسے تو پاکستان بھارت کے پر بہت بڑی بڑی بڑھ کے مارتا ہے کہ ہم بھارت کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پر سستو یہ ہے کہ بھارت کی دوائیوں کے بینے اس کا ایک دن بھی نکالنا مشکل ہے اس ویڈیو میں پاکستان کی دوائیوں کا ادھیکش بول رہا ہے کہ بھارت سے آیت ہونے والی دوائیوں پر اگر پاکستان نے پرزیبند لگایا تو یہاں بہت برے حالات ہو جائیں گے ہم بھارت سے آنے والی سستی دوائیوں کے بنا زیادہ دن نہیں ٹک سکتے کیونکہ تم جس چین کے ساتھ دوستی پر بڑی بڑی بڑھ کے مارتے نہیں تھکتے ہو کہ ہمالے سے اونچی ہو سمندر سے گہری ہماری دوستی ہے وہی چین کے منافع کور ویاپاری جو دوائی بیشتے ہیں ہمیں جو دوائی بھارت سے دس روپے میں پڑتی ہے وہی دوائی چین کے ویاپاری چار سو روپے میں بیشتے ہیں اس ویڈیو میں وہ چین کے اوپر گصہ کھاتے ہوئے بھی دکھتا ہے تو پہلے آئیے ان کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ان کا آپریشن کرتے ہیں پاک بھارت تعلقات میں قشیدگی کے بعد مشہد کی سرحد کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد بھارت کے ساتھ پچھلے لگ بھگ ڈیڑھ سال سے تجارتی اشہ کے جو درامد اور برامد ہیں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بھارت سے درامد کی جانے والی عدویات کے خام مال کی جو دم دستیابی ہے اس سے کافی مسائل جنم لے رہے ہیں دواساز کمپنیز نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدویات کی تیاری کا زیادہ جو انحصار ہے وہ بھارتی خام مال پر ہوتا ہے اسی لیے بھارت سے درامد پر پابندی نہ لگائیں ورنہ پچانس پیصد تک جو ہے وہ نقصان ہوگا دواسازوں نے حکومت کو یہ بھی وارننگ جاری کی ہے کہ بھارت سے خام مال کی جو درامد ہے اس پر بابندی سے نہ صرف عدویات کی کمی اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ کوویٹ ڈائنٹین کے خلاف پاکستان کی اقدامات کافی کمزور پڑ جائیں گے کراچی پرس کلپ میں پاکستان پارمیسٹوٹیکل منفیکٹرز اسوسییشن پی پی ایم اے کے نمائندوں نے نیوز بریفن نے حکومت کو وارننگ دی دراصل نائنٹی فائف پرسنٹ عدویات جو ہیں وہ درامدی خام مال کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں جس میں بھارت سے تقریباً پچاس سی تک جبکہ دیگر ممالک جو ہیں جن میں چین ہے یورپ ہے اور دیگر جو ممالک ہیں ان سے درامد کیا جاتا ہے تو ایک بڑا حصہ ہم اس وقت بھارت سے درامد کر رہے ہیں بھارت سے درامد کی جانے والی عدویات میں باکسنز بھی شامل ہیں تواساز کمپنیز نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے سامنے اس مسئلے کو درست انداز میں پیش ہی نہیں کیا جا رہا حکومت کی اس پالیسی سے مرک میں عدویات سازی کی سانت کو کافی جو خطرات ہیں وہ لاحق ہو چکے ہیں انہی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسک پی پی ایم اے کے سابق مرکزی چیئرمن ڈاکٹر کیسر وحید صاحب موجود ہیں بہت چھوٹی ہیں ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بار بار حکومت کو وان کیا جا رہا ہے آخر کس قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں بھگتنا پڑ سکتی ہیں اگر یہ پابندی لگتی ہے تو دیکھیں جب بھی پانڈیمک آتی ہے نا بیچی ملک میں خدا نہ خاصتا کسی قسم کی وباہ یا کسی قسم کی کوئی کیونکہ پاکستان میں کئی وباہیں آئی ہیں اور پاکستان میں پولیو کی وباہ چلی رہی ہیں نا ختم تو نہیں ہوگئی تیبر کولوسیس کے مسائل ہے فلو آجاتا ہے الیرگی کی منسسٹیشن آجاتی ہے وائرل انفلینزا آجاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور دیس ون جو کووڈ نائنٹین ہے جو کرونا ہے یہ بھی ایک سیری ایس بابا ہے ان تمام باباوں سے بہت زیادہ سیری ایس تو ایسی چیزوں میں جو بیماریاں بہت زیادہ ہوں پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ آئی جینی کنڈیشن اسی اچھی نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کا انحثار مختلف طرح کی دوائیوں پہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کمپیر تو ووٹیور ہیلی نیشن سو کال لیکن پاکستان میں ان دوائیوں کا بڑا انفلی جیسے جنیا میں انٹی بیوارٹک کا استعمال ایسا 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 کم ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں برسا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دوائیاں بچتی ہیں بائیس پرسنٹ اس میں حصہ ہر طرح کی انٹی بیوارٹک کا ہے تو اگر تو خدا اور یہ سباب روائیوں جتنے میں نے باتیں بتائی ہیں یہ سب روائیوں جو ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں ایکٹیو فارماسولیکل انگریڈینٹ کہتے ہیں یعنی جوا کا جز یہ سب نائن پرسنٹ ایمپورٹ ہوتے ہیں ایک یا دو پرسنٹ جو پاکستان کی ذریعات ہیں دبا بنانے کی وہ پاکستان میں سبتی ہیں پاکستانی پاکستانی مینفیکچروں کو دبارہ انڈیا سے رکیو کرنا پڑا جب ہی انڈیا سے تواہیاں آنا بند ہوئی تھی ایک مہینے کے لیے تو چائنا آپ کو کہتا ہے بھی ان کے پرافٹ اورینٹڈ لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں پاہر سے اونچی دوستی اور سمندر سے گہری دوستی ہم مینفیکچر کے لیے نہیں تو انہوں نے عدیات کی کیم تو اتنی بڑھا دی یعنی کہ ویٹیمن سی جو 10 ڈالر کیجی کا تھا وہ 400 ڈالر کیجی تو دیکھا دوستو آپ نے بھارت کی دوائیوں کے بغیر پاکستان کا گزارہ ممکن نہیں ہے اس ویڈیو میں اس پینلس نے بولا کہ جو دوائی ہمیں بھارت سے 10 روپے میں پڑتی ہے وہی دوائی چائنا سے 400 روپے میں پڑتی ہے دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو مین لین چائنا ہے جہاں پہ سارے ادھیوک دندے ہیں مین لین چائنا وہ پاکستان سے بہت دور ہے اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا تو وہ پاکستان سے بہت دور ہے اور وہاں سے جب کوئی مال پاکستان پہنچتا ہے تو اس کی لاغت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بھارت کی اور چائنا کی دوائی میں اس ویہ سے انتر آتا ہے چونکہ بھارت کی سیما لگی ہوئی ہے تو فٹ دینی سے جو کچھ بھی دوائیاں ہے وہ فٹا فٹ سے سرحت سے ادھر بہت سستے قیمت میں چلی جاتی ہے جبکہ چائنا سے اگر وہ ٹرک کے سارے آئے گی تبت کو پار کرتے ہوئے شنجیان کو پار کرتے ہوئے پھر وہ پاکستان آئے گا اور اگر وہ سموتری راستے سے بھی آئے گا تو اس کو دس ہزار کلومیٹر کا سفر دے کرنا پڑے گا تو وہ دوائی کی لاغت بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہ ناممکن ہے کہ بھارت کی جس ریٹ میں دوائیاں ملتی ہیں اسی ریٹ میں چین کے ویہاپاری پاکستان کو دوائیاں بیچ دے بھارت کو اس چیز کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہیے بھارت پتا نہیں اس چیز کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کیوں نہیں کرتا جب پاکستان اسلام کو آدھار بنا کر بھارت کے جمہو کشمی سٹیٹ میں آتنگوات کو پرائیوچید کرتا ہے آتنگوات کو کٹردارہ ویچاردارہ کو بڑھاوا دیتا تو بھارت کو بھی اس چیز کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہیے بھارت کو سکت الفاظ میں بول دینا چاہیے کہ اگر تم نے بھارت کی خلاف عمران خان نے اپنی بار کوئی بھارت کی خلاف ٹوٹ کیا یا پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوئے تو ہم یہ دبائیوں کا نریات پاکستان کو روک دیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو چونکہ پاکستان کے پاس ابھی کوئی اوپشن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بھارتی ایک مادر ایسا ملک ہے جو دنیا میں سب سے سستی جیون رکشک دبائیوں بناتا ہے اور ہماری دبائیوں کی گنوطہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر پاکستان دبائیوں کے معاملے میں آتم نیربن ہونا چاہتا ہے تو دوستوں سے کم سے کم چھے سے سات سال لگیں گے اس پوری انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں اور اتنا پروڈکشن کرنے میں جتنا وہ پورے پاکستان میں دبائیوں کی سپلائی کر سکے اور ایسا ہونا ابھی فیلال تو ناممکن ہے تو بھارت کو اس چیز کو بھارت کے خلاف ہونے والے بور میں استعمال کرنا چاہیے اور بھارت کو اس چیز کو لے کے پاکستان کو ایک بلیک میل کرنا چاہیے یا پھر اس کو ایک در دکھانا چاہیے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کشمیر میں یہ کیا وہ کیا یا پھر صاحب بولنا چاہیے کہ اب کشمیر میں کچھ بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کو دی جانے والے دوائیاں دو مہنے کے لئے روک دیں گے دوستوں دو مہنے کا ٹائم بھی بہت ہوتا افرات افری مچانے کے لئے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا دنیواد